ڈیپلوما کیسے ہو آپ سبھی آئی ہوپ آپ سبھی اچھے ہوں گے پسودن سائق یا اے ایچ ڈی پی ڈیپلوما اینیمل ہزبینڈی ڈیپلوما فارم سے سمباندیت بہت بڑی اپ ڈیٹ آپ سبھی کے لئے لے کر رہے ہیں کافی دنوں سے جو ہے آپ سبھی کے انسٹاگرام پہ ہو یا پھر کمنٹ بوکس پہ ہو یوٹیوب پہ بہت سارے جو ہے کیوسنز تھے ان میں نے ریپلائی بھی بہت سارے سٹوینٹ کو دیا ہے آپ نے جوئن کر رکھا ہے ساردہ ویٹ کیر اور آگے بھی آپ جوئن کرتے رہنا پسودن سائق جو ڈیپلوما ہے اس کے فارم کب سے بڑے جائیں گے کمپلیٹ اس دس منٹ کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کیا کیا پروسیس رہنے والا ہے کیا ڈیپلوما تین سال کا ہو گیا ہے اس میں انٹرسیپ سامل کی جائے گی یا پھر نہیں کی جائے گی کتنے کولیجیں ہیں اور کب تک آپ کا جو ہے کاؤنسلنگ ہے وہ سرو ہو جائے گی اور اس بار کتنے لسٹ زاری ہونے والی کمپلیٹ اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو جو اسٹوینٹ دیکھ لے گا اس کو پتا چل جائے گا کہ فارم جو ہے وہ کب آئیں گے کس دن سے سرو ہونے والے اور جو ویباہ کی اور سے ابھی جو لیٹس میں جو نوٹس زاری ہوا ہے اس میں جو چینزز بتائے گئے ہیں پسودن سائق ڈیپلوما میں وہ بھی یہاں پر کمپلیٹ میں ڈسکس کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو انتیم سیکنڈ تک دیکھیں ٹھیک ہے تاکہ آپ سبھی کو ہر ایک بات کا پتا چل سکے تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک آپ نے اگر ساردہ ویٹ کیر کو ساردہ ویٹ کیر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لینا کیونکہ ایک ماہ تریسہ چینل ہے جہاں پر آپ کو ویٹ یعنی ویٹنری سے سمبند ہی اپ ڈیٹ دیا جائے گا ٹھیک ہے تو میں آسا کرتا ہوں کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا ٹھیک ہے چلیئے اب شروع کرتے ہیں آپ کے کمنٹ وائز سب سے پہلا جو آپ کا کمنٹ رہتا ہے وہ اس پرکار سے کمنٹ ہے میرے پاس میں ایک اسٹوڈینٹ کا کمنٹ ہے کہ سر جو فوم ہے ٹھیک ہے جو اس کے فوم ہے وہ کس دن سے بھرے جائیں گے یعنی کب جو ہے اس کے فوم جو ہے وہ بھرے جائیں گے تو اسٹوڈینٹ آپ کا سب سے پہلے یہ جو ڈاؤٹ ہے یہی میں آپ کا کمپلیٹ کر دیتا ہوں کہ کب سے آپ کے فوم سروع ہونے والے ہیں اور بھی آپ کے جیسے کی کئی ایسے سوال ہے جیسے کی میں پہلے ڈسکس کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کیا ڈپلومات تین سال کا ہوگا ٹھیک ہے جو آئے گا اس میں چھ مہینے کی جو انٹرسیف ہے وہ سامل ہوگی یا پھر نہیں ہوگی اسی سال سے لاغو ہوگا یا پھر نیکسٹ یئر سے ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی میں یہاں یہاں پر آپ کو بتا ہوں گا ویباہ کی اور سے ویباہ کی اور سے جو نوٹیس ذریعہ آئے اس کے بارے میں کیا کیا جو چینجز کیے گئے وہ بھی یہاں پر میں کمپلیٹ ڈسکس کرنے والا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھیں اسٹوڈینٹ بہت سے اسٹوڈینٹ کو جو سب سے پہلا جو کمنٹ وہی میں لیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں اسٹوڈینٹ جو ڈپلومہ ہے آپ نے سنا ہوگا کی تین سال کا ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے پلس میں جو ہے چھ مہینے کی انٹرسیف بھی شروع کی جائے گی تو اسٹوڈینٹ اسے لاغو جو ہے لگ بگ کر ہی لیا گیا ہے ٹھیک ہے اسے لاغو کرنے کی تیاری چل رہی ہے آپ کا ڈپلومہ جو ہے تین سال کا بھی ہوگا اور اس میں انٹرسیف بھی سامل کی جائے گی جی ہاں اسٹوڈینٹ کیونکہ جو ابھی کچھ دن پہلے جو مانگے رکھی گئی تھی سرکار کے دوارہ جو آپ کے جو ساتھی ہے انہوں نے مانگے رکھی تو ان مانگوں میں یہ بھی مانگتی تو ویباگ نے اس مانگ کو مانا ہے اور اس میں جو ہے آپ کی جو ہے انٹرسیف بھی سامل کی جائے گی اب بہت سے اسٹوڈینٹ کو ایسا لگتا ہے کہ سر نہیں ہونا چاہیے بہت سے کہتے ہیں چلو سر اچھا ہوا لیکن اس سے ریلیٹیڈ ایک چیز اور بتا دیتا ہوں آپ میں سے بہت سارے یہ بھی بولتے ہیں کہ سر کیا فیس میں بڑھوٹری ہوگی کیا تو اسٹوڈینٹ اگر تین سال کا یہ کورس ہوا آپ کا ڈپلومہ تو اس میں فیس میں بھی بڑھوٹری کی جائے گی ٹھیک ہے اور بھی جو آپ کے جو پیسے لگتے تھے جیسے کی مان لو کی ہوشٹل فیس ہے ٹھیک ہے وہ بھی جو ہے بڑھائی جائے گی کیونکہ ایک تو مان لو دو سال کی ہے اور اب ایک ساڑھے تین سال کی ہو جائے گی ٹھیک ہے کیا بھی کنفرم ہو گئے کیونکہ بہت سے اسٹوڈینٹ یہ بھی بتا رہیے کہ سر ابھی کیا کنفرم ہو چکا گیا کہ تین سال کا کنفرم تو نہیں ہوا ہے لیکن جو ہے کافی چانس ہے آپ کے ڈپلوما کے جو ہے ڈیوریسن بڑھنے کے لئے یعنی کافی حد سے جیدہ جو چانس ہے کہ آپ کے ڈپلوما تین سال کا ہوگا اب میں بات کر لیتا ہوں کہ آپ کے جو فرم ہے ٹھیک ہے وہ فرم ہے اس سے کب سے برے جائیں گے اس کے کاؤنسلنگ جو ہے وہ کب سے ہوگی کاؤنسلنگ کے بارے میں بتاؤں گا سیکنڈ یہاں پر اس بار جو ہے کتنی لیسٹ زاری ہوگی ٹھیک ہے لیسٹ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے مان لوں کسی سٹوڈینٹ کے ٹولت بیس پہ رہا جو آپ کی ٹولت میں پرسنٹیز ہے تو کسی سٹوڈینٹ کے مان لوں کی ایٹی پرسنٹیز ہے ٹھیک ہے 80% کسی کے مان لوں ستر پرسنٹیز ہے اور کسی کے مان لوں ساٹھ پرسنٹیز ہے تو سمجھو جس بندے کے ایسی پرسنٹیز ہے اس کا تو فیسٹ لیسٹ میں آئے جس کے ستر پرسنٹیز ہے اس کے سیکنڈ لیسٹ میں ملے گا پچھلی بار کتنی لیسٹ زاری ہوئی تھی تو اسٹوڈینٹ 73 پرسنٹیج میریٹ گئی تھی اس سے کم والوں کو نہیں لیا گیا ڈونیشن سے ریلیٹر اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا اور اپنے پرسنٹیج بھی بتانا 73 پرسنٹیج سے نیچے اسٹوڈینٹ کو نہیں لیا گیا اس بار کتنی جو ہے ہو سکتی ہے یعنی کتنی لیسٹ جو ہے اس بار جاری ہو سکتی ہے تو اسٹوڈینٹ اس بار جو سائد جو ہے تین لیسٹ زاری ہو سکتی ہے جو اسٹوڈینٹ اس بار تین لیسٹ زاری ہو سکتی ہے اور لیسٹ جو ہے کمپلیٹ آپ کے فوم جتنے بھی جائیں گے اسی کے آدھار پر جو ہے جاری ہوگی اور کتنے اسٹوڈینٹ جو ہے فوم بڑھنے کے بعد میں جب لیسٹ زاری ہوتی ہے فرش تو اس کے بعد میں کتنے اسٹوڈینٹ ایڈمیسن لے لیتے ہیں اس کے آدھار پر ہی جو ہے لیسٹیں زاری ہوتی ہیں جو آپ کے فوم کی ڈیٹ رہنے والی اسٹوڈینٹ وہ دھیان سے سن لینا ٹھیک ہے فوم کی ڈیٹ دے کے اسٹوڈینٹ آپ کے اکٹومبر کے ٹھیک ہے اکٹومبر کے ٹھیک ہے سیکنڈ ویک میں آپ کے پسودن سائک کا جو ڈپلومہ کا جو نوٹفیکیشن ہے ویباق کی اور سے زاری ہونے والا ہے بہت ہی بڑی خسکبری بات ہے آپ سبھی کے لیے کافی دنوں سے آپ ویٹ کر رہے تھے تو اکٹومبر جو سیکنڈ ہے یعنی سیکنڈ ویک سے اکٹومبر کا سیکنڈ ویک ہے پندرہ تاریخ سے بعد میں آپ کا نوٹفیکیشن جو ہے اوفیسیلی ویب سیٹ پہ جو ہے وہ آپ دیکھ پاؤ گے ٹھیک ہے اور اس ویب سیٹ پہ جیسے ہی جو ہے نوٹفیکیشن زاری ہوگا تو اس میں آپ کے فوم کی ڈیٹ بھی ہوگی ٹھیک ہے اور جو جو پروسیس میں نے ابھی بتائے کہ تین سال کا ہوگا یا پھر نہیں ہوگا کولے جو فیس میں بڑوتری ہوگی یا نہیں ہوگی وہ کمپلیٹ اس نوٹفیکیشن میں آپ کو بتائے جائے گا ٹھیک ہے لیکن نوٹفیکیشن جب بھی زاری ہوتا ہے اور بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں گا ایک چیز اور ہوتی سٹوڈینٹ بہت سے میرے پاس میں ایسے سٹوڈینٹ کمنٹ کرتے ہیں کہ سر کیا تین سال کا صحیح ہے یا پھر اسے تین سال کا نہیں ہونا چاہیے تھا دیکھیں سٹوڈینٹ ایک تو جو پہلے دو سال کا ڈپلومہ تھا ٹھیک ہے تو دو سال میں کوئی بھی انٹرسپ نہیں تھی انٹرسپ نہیں تھی ماتر چار تو سیمیشٹر تھے ٹھیک ہے فرشٹیئر میں دو سیمیشٹر تھے اور سیکنڈیئر میں دو سیمیشٹر تھے اور فائنل اگزام تھا لیکن اب آپ کے یہ چار سیمیشٹر تو ہوں گے ہی ٹھیک ہے چار سیمیشٹر تو ہوں گے ہی دو فائنل اگزام بھی ہوں گے سعید فائنل اگزام اس بار بڑھا کے جو ہے آپ کے چار کر دیے جائیں اس کے بعد میں آپ کی اب انٹرسپ بھی سامل کر دی گئی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتا چلے گی جب نوٹفیکیسن ریلیز ہوگا اس میں بھی ویباق کی اور سے بتایا جائے گا کیا کیا اس میں آپ سبھی کے لیے جو ہے فیصلے لیے گئے ہیں اور جو بھی فیصلہ لیا جائے گا وہ اسٹوڈنٹ آپ کے ہٹ میں لیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ کو ایسا بولے گی تین سال کا غلط ہے دو سال کا صحیح تھا یہ تو آپ کی آپ سی بحث ہو گئی لیکن جو ویباق مانتا ہے اسی کو ہمیں فولو کرنا ہوگا اپ ڈیٹ آتی ہے جیسے ہی میں آپ کو اور جو ہے ویڈیو بنا کے بتا دوں گا آپ کو کرنا کیوں لیتنا ہی ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور جتنے آپ کے پرسنٹیج ہے وہ کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں کسر میرے اتنے پرسنٹیج ہے چلے سٹوڈینٹ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں